بھائی جہاو اور جو ڈیس ڈانی دولا بیک بیٹھ این اینڈر ویڈیو آج گیارہ ستمر ہے دوزار اکیس سیشڈے کا دن ہے آفیس کلوز ہے ادھر اکیلا بور ہو رہا ہوں میں ریش پہ تو سوچا کہ آپ سے کپ شپ لگا لوں کیونکہ آج میں ایک بہت مزید کی چیز ٹرائے کرنے ہو رہا ہوں وہ ہے چکن پلاؤ جو کہ میں کبھی نہیں برایا کوکنگ میں کتنا بور رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے ابھی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھئی ہے اور کچھ کچھ سمجھ آیا ہے کہ یہ چیزیں ضرورت پڑھیں گے اور ایسے سے کرنا ہے تو مزید آفاتے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں بنا پاتا ہوں کہ نہیں بنا پاتا اور اوپر سے بچوں کے محض بہت آتی ہے اس کو اگنور کیجئے گا ہم بھی پوری دن یہی کام کرتے ہیں پہلے تو پلاؤ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ پوری کرنی ہیں کچھ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن زیادہ مجھے جا کے لیانے پڑے گی ہمارے پاس چاول ہیں پیاز ہیں ٹوماتر ہیں برچی ہیں اس کے بعد بریانی مسالہ ہے حلدی ہے اس کے بعد میرے خواہر میں گرم مسالہ لیانا ہے دیں لیانا ہے موسٹ اپورٹن چکن لیانا ہے اور آئی ٹھنک باتے جگے لیانا ہے تو یہ چیزیں لے لی ہیں میں نے یہ چکن ہے یہ دائی ہے اور یہ درگلہ سم لیا ہے چکن کافی مشکل سے ملا ہے یار ٹون ٹون کے ملے نہیں جا تھا لیکن اب لیا ہے آدھائی کلت بھی اور آئے موٹر چل رہی ہے پانے بھی بر لیتے ہیں پانے کچھ منٹی آتا ہے ادھر تو اب وہ آئے گئے تو میں پڑھنے جا رہا ہوں موٹر بند ہو گئی ہے تم تو نہیں ہوگی ہے تو اگر آئے گئے تو میں جلدی جلد یہ باتیں پڑھ کے لیاتا ہوں تاکہ کل پورا دن میں پیٹھ رہا ہوں ادھر سے آماز لگا کے موٹر چلوانے پڑھتی ہے جمران بھائی موٹر چلا دیں چار باتیں پڑھ کے آگے ہوں پانے کی اور اب دوبارہ آتے ہیں یہ پلاؤ کی طرف تو یہ دئی آگئی ہے چٹن آگیا ہے حضرک لسن آگیا ہے اب باقی رہ گئی ہیں کیا چیے کیا چیزیں ایک تو وہ پلاؤ واری ٹکیں رہ گئی ہیں یہ ایک درہ میں سالہ رہ گئے اور میرے کھال میں یہ گیا ہے اور کوک لے آئیں گے لیکن وہ اینڈ پہ لے آئیں گے کیونکہ درہ گرم ہو جائے گی فریج تو ہے نہیں یہ ہماری کچن سمان لیتے ہیں سارا اور پھر شروع کرتے ہیں بنانا سارا جمع کر لیا ہے میں نے یہ ادھرک لسن ہے اور یہ ٹھماٹر ایک لیا ہے دو میرچیں لیا ہے میں افیاد لیا ہے باقی بھی سمان سارا ہے ہلدی گرم مسالہ املی بریانی مسالہ اور اس کے علاوہ یہ سارا کی ویرہ بھی در رکھ گیا ہے مرچیں نمک اور ادھر یہ چاول بھگو دی ہیں پانی میں دو چھوٹ چھوٹی کلاس پیاز کٹ کے ڈال دی ہیں میں نے اندیچکی میں اوپر گی بھی ڈال دی اور ساری چیزیں نکال لی ہیں جتنی جنہیں استعمال ہونی ہیں یہ گرم مسالہ ہے سامنے یہ ادھر لسن کا پیسٹ ہے آگے بیرانیو لکھی ہے ہلدی ہے مرچیں نمک ہے تو ہمیشہ جب بھی بنانے لگے چیزیں ساری اکٹھی کر لیں جس طرح میں نے اکٹھی کر لیں دئی ہے یہ ادھر کپ میں ٹواتر اور مرچیں ہیں تو بعد میں اگر یہ سوچیں گے نا کہ ساتھ ساتھ کر لیں گے اس طرح وہ پیاز جل جائیں گے مجھ سے جل چکے ہیں پہلے بھی یہ مسالہ تازہ تازہ جیتے جاتھ کر لی ہے میں نے اور باقی باتیں جیسے بھی بنائے ٹیسٹ جیسے بھی ہوگا لیکن لکھ چیک کریں یا کیمرے میں شاید موبیل میں رہے اتنا اچھا ہے نہیں مزارے لیکن نظر آ رہی ہوگی لیکن یا سامنے کمال کی جی جی جناب مسالہ تازہ رہو گیا تھا پھر اس میں میں نے چاول ڈال دی ہیں دو گلاس چاول تھے تو میں نے ساڑھے تین گلاس پانی ڈال دی اندر یہاں پہ آکن میری ہمیشہ پھٹ جاتے ہیں یا اتنا پانی پانی لگنے لگتا ہے سمجھ نہیں ہوتے کہ چاول بنیں گے یہ بھیجا نہیں بنیں گے اور بھوم پندرہ میں تقریباً گزر چکے ہیں اور یہ میں نے ساری دیکھ سکتے ہیں اسمان وغیرہ صاف دو دی ہیں برد جو دونے والے تھے اور اب چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے یا یہاں پہ بڑا ایک ایسا مومنٹ ہے کہ پھٹنی اب کیا ہوگا اور بھوم یہ چیک کریں اور یہاں سے ہمیشہ میں ہر بار ہی سرپرائز ہو جاتا ہوں یہ چیز دیکھ ہے کہ مطلب اتنا پانی کہاں گائب ہو جاتا ہے بہت اچھی سے محلا رہی ہے بہت ہی اچھی کمال ہے تو اب اس کو دم لگا دیتے ہیں دس پندرہ مٹ بعد ٹیسٹ چیک کریں گے کیسے بنتے ہیں اور یہ میں نے دم لگا دیا ہے اوپر یہ دو کپڑے دے کے اوپر ڈھکن لگا دیا ہے اوپر تھوڑا سا ویڈ دے دیا ہے اور جو تھوڑا سا پہلے میرے پاس ٹائم تو اس میں میں نے یہ رہتے بنے جائے تھوڑا سا پچھلہ ہو گیا شاید بلکہ ظاور دستے اب کوک لینے کے لی جاتے ہیں وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جب کوک کے ساتھ ہم پشاول بھلا ہوگا ہے مجھے کے ساتھ کھائیں گے کوک لے لیے میں نے اب جا کے چیک کرتے ہیں چاول یہ دم سے دور لیے میں نے چاول اور اندر کمرے میں لے کے آگئے ہوں یار جو ذائقہ یا ہے میں نے جو ٹیسٹ کی ہیں چیک کی ہیں ہوئی 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 کمال ہے یار یہ مومنٹ ہے کہ اپنے آپ پر بندے کو نا پراؤڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یار ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں تو اب یہ دیجکار چاولوں کا بڑھا گوا ہے کوک ہے یہ رہتا ہے اور ہم ہے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے اور یوں ہی سو جائیں گے تم ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے جیئے پیس ہاوٹ موسیقی